ویڈیو بنوائیں اپنے کاروبار کی طرفی کے لیے اس نمبر پر وائس نوٹ بھیجیے تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی تویئرز آج ہم آپ کو ایک زبردست قسم کی ڈاکومنٹری دکھائیں گے وہ ہے آئی ایج یوندریکر روڈ جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اس کا پہلے نام میکرو روڈ ہوتا تھا یہ ایک ایسی سڑک ہے جو کراچی کے مرکزی کاروباری صلح میں واقع ہے اس کا نام پاکستان کے سابق وزیراعظم ابراہیم اسماعیل چندریگر کے نام پر رکھا گیا اسی لئے اس کو آئی آئی چندریگر روڈ کہتے ہیں ابراہیم اسماعیل صاحب پندرہ سکمبر سن اٹھارہ سو ستانوے میں پیدا ہوئے ان کی وفات چھبیس سکمبر سن انیس سو ساٹھ میں ہوئی یہ پاکستان کے چھٹے وزیراعظم تھے چلیں اب ہم آتے ہیں آئی آئی چندریگر روڈ کی طرف یہ پاکستان کی وال اسٹریٹ بھی کہی جاتی ہے یہ ایک طرف ڈاکٹر زیاوتین احمد روڈ سے ملتی ہے اور دوسری طرف میری ایویدر ٹاور سے جوڑتی ہے اور بہت ہی اہم امارتیں اس روڈ پر واقع ہیں جیسے کہ سٹاک ایکسچینج پاکستان سٹاک ایکسچینج کی امارت ابی بینک پلازا یو بیل ٹاور ایم سی بی ٹاور اسٹیٹ بینک آف پاکستان پولس ہیتھکوارٹر غرص کے بے تہاشا مالیاتی ادارے اور بہت سے بینکس وغیرہ ان سب کی جو مختلف اہم امارتیں ہیں وہ سب اسی روڈ پر واقع ہیں اور ہاں یہاں پر یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس روڈ پر سٹینڈر چارٹر بینک اور نیشنل بینک کے ہیڈکوارٹرز بھی موجود ہیں اس کے علاوہ میڈیا کمپنیز کے آفیسز بھی یہاں موجود ہیں جیسے کہ ساما ٹی وی جیو جنگ گروپ کے بھی دفاتر اسی روڈ پر موجود ہیں اس کے باوجود سڑھ کر یہ حال ہے جگہ جگہ اسی قسم کی صورتحالیں ہیں یہاں پر اور یہ آئے روز ہوتی ہے بے انگم ٹریفک ٹریفک جام سیو ریج فٹ پاٹ ٹو ٹی وی یہی سب کچھ مناظر ہیں اس ایسی روڈ کے یہ سامنے بینک الفلا کا بھی ہیڈکوارٹر ہے جس کو ہم بتانا بھول گئے تھے چلیں اب سن لیجئے تو بتاتا چلوں کہ اتنی اہم ترین روڈیں جہاں پہ اربو کھربو روپے کا کاروبار ہوتا ہے اس روڈ پہ یہ حالت اظار ہے کہ یہاں سے آفیس سے نکلے تو گھٹر کا پانی آفیس میں جائیں تو گھٹر کا پانی سرکٹ ٹوٹی بھی ہیں خودی بھی ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے بھائی کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے آئیے مزید جانتے ہیں آئیے چنڈریگر روڈ کے حوال کچھ اہم باتیں جو آئیے چنڈریگر روڈ کے حوالے سے مشہور ہیں اس کے مطابق اٹھارہ سو پچاس کے عرصے میں ٹپٹی کلیکٹر کسٹم نے یہاں پہ کام کیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کے دوران ولی اہد کے لیے خدمات کے طور پہ وکٹوریا کروس وصول کرنے والے جیمز جان میکلو کے اعزاز میں رکھا ہی ہے اس کا نام خانہ جنگی کے دوران کپاس کا بڑا کاروبار یہاں پر ہوتا تھا اس مقصد کے لیے اس روڈ کے ساتھ ہی ریلوے لائن بھی مشہی گئی تھی جہاں پہ روئی کے گدام بنائے گئے تھے بڑے بڑے ان کے دفاتر اور ہیڈکوارٹر بھی یہاں پر بنائے گئے تھے اسی لیے یہاں پر کارٹن ایکسچینج بھی موجود ہے جو پاکستان کا واحد سٹاک ایکسچینج ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پاکستان کا واحد کارٹن ایکسچینج بھی یہاں پر ہے اٹھارہ سو ستر کے عرصے میں یورپی بینک اس سڑک پہ بہت سے اپنی برانچز بنا چکے تھے اور اٹھارہ سو ستر میں ہی یہاں پر ریلوے سٹیشن قائم کیا گیا اٹھارہ سو ستی میں اس کو اپگریٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد نائنٹین تھرٹی فائیو یعنی کہ انیس سو پینتیس میں اس اسٹیشن کو پراپر طریقے سے قائم کیا گیا جس کو اب سٹی ریلوے سٹیشن کہا جاتا ہے انیس سو تریسٹھ میں حبی بینک پلازا بنایا گیا یہاں پر جو کہ دو ازار پانچ تک پاکستان کی بلند ترین امارت تھی ایم سی بی ٹاور بھی اس کے آگے موجود ہے نو نومبر یہ اٹھارہ پہ آ رہا ہے کارٹن ایکسچینج بلڈنگ ہے یہ اٹھارہ پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے پرانے زمانے کی بنیوی پرانے نام کو نو نومبر نائنٹین سکسٹی نائن میں تبدیل کیا گیا اور نائنٹین سکسٹی نائن میں اس کا نام ابراہیم اسماعیل چندریگر روڈ رکھا گیا یہ سامنے آپ کو ایم سی بی ٹاور نظر آ رہا ہے پرانے زمانے کی امارتیں آج بھی ہیں موجود ہیں ان کی چلک نظر آتی ہے سیدھے ہاتھ پہ یہاں پہ امارتیں ذرا کم ہیں یہاں ام سی بی ٹاور دوہزار پانچ میں اس کا اعتطاق ہوا تھا اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ایک سو سولہ میٹر ہے تقریباً اس میں انتیس فلور ہیں جبکہ تین فلور بیسمنٹ کے بھی اس میں شامل ہیں جبکہ آئی آئی چندریگر روڈ پر موجود یو بیل ٹاور جو ہے یہ دوہزار سولہ میں مکمل ہوا تھا اور اس کے تئیس فلور ہیں اور ایک سو دس میٹر اس کی ہائٹ ہے اب ہم یہاں پر موجود ریلوے گراؤن کے پاس سے گزر رہے ہیں یہ الٹے ہاتھ پہ ریلوے گراؤن کا لاتا ہے یہاں پہ کبھی کبھار گیمز وغیرہ ہوتے ہیں اور مختلف تقریبات ہوتی ہیں سیدھے ہاتھ پہ جگہ کافی خالی پڑی بھی ہے یہاں پہ کوئی ٹاور بننا ہے کب بنے گا اس کا پتہ نہیں یہ پاکستان پوسٹ آفیس کی امارت ہے غرض کے بہتی زبردست قسم کی ساتھ تاریخ وابستہ ہے صدیوں پہلے بنائی گئی یہ روڈ یقینی طور پہ کراچی نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کی انتہائی اہم ترین سڑک ہے یہاں پہ آفیسز کچھ کم ہیں اس وجہ سے یہاں پہ ذرا صاف سترہ محول ہے کھلا کھلا ہے اب ہم جو جہاں سے گزر رہے ہیں اسی دیار پہ پی ٹی سیل کا ایڈ آفیس گزرا اور اس کے برابر میں یہ جنگ گروپ کی بلڈنگز ہیں جنگ گروپ جو بہت بڑا پاکستان کا گروپ ہے جس میں جنگ اخبار ہے اخبار جہاں ہیں جیو ہے یہ سب ان کے ذریعت امام ہیں سامنے آپ کو شاہین کمپلیکس نظر آ رہا ہے الٹے ہاتھ پہ سائمہ ٹاور ہے اسکری بینک بھی ہے یہ ایک شادی ہال بھی ہے اس روڈ پر واقع یہ واحد شادی ہال ہے مختلف بینکوں کی برانچز آپ دیکھ سکتے ہیں فیصل بینک البرکتہ ہے یہ شادی ہال ہے اور یہ دیکھیں گاڑیاں دیکھیں آپ فت پوت کے اوپر گاڑیاں پارک ہوئی ہیں کیا زبردست انتظام ہے بھائی آفیسز کھول لیتے ہیں پارکنگ کا بندوستی نہیں ہے سیڈیات پہ آپ کو گلیکسی منی چینجر نظر آ رہا ہے یہ بینک آف پنجاب ہے یہ شان سینٹر ہے بینک آل عبیب ہے یہاں پر اور یہاں تو آپ کو جمعہ بزار نظر آ رہا ہے بھائی گاڑیوں کی پارکنگ کا الٹی ہاتھ پہ چلے آئیں گے تو بانس روڈ کی طرف جائیں گے سامنے شائن کمپلیکس ہے سیڈیات پہ ڈاکٹر زیاوتین احمد روڈ ہے اور یہ الٹی ہاتھ پہ آپ کو میوزیم کی بلڈنگ نظر آئے گی اور اس کے بعد سپریم کورٹ یہاں پہ درخت نظبتاً زیادہ ہیں یہ سپریم کورٹ کی امارت ہے الٹے ہاتھ پہ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ جس میں ہم نے تھوڑی سی ہسٹری بتائی آپ کو آئی آئی چندگر روڈ کی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنا اپنے گھر والوں کا آئیرہ خانہ کا خیال رکھیں الٹے ہاتھ پہ اب آرٹس کانسل کی امارت آ رہی ہے یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ اپ نظر آنی شروع ہوئی ہے یہ ہے آرٹس کانسل اور سیدھے ہاتھ پہ ہے ناپا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دے السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات